آؤ مل کر ہم منائیں عیدِ میلادِ نبی آج کے دن مالکِ خُلدِ بری پیدا ہوئے آج کے دن مالکِ خُلدِ بری پیدا ہوئے آؤ مل کر ہم منائیں عیدِ میلادِ رسول آؤ مل کر ہم منائیں عیدِ میلادِ رسول آج کے دن مالکِ خُلدِ بری پیدا ہوئے اللہ یا رسول محترم حاضرین اللہ کے پیغمبر جنابِ محمدِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر نکلے دیکھا کہ صحابہ بیٹھے ہیں تو پوچھا ماں آج لسکتو صحابہ کس لیے بیٹھے ہیں کس چیز نے تم کو یہاں بٹھا رکھا تو صحابہ نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ جلسنا ننتجر الصلاة یا رسول اللہ ہم نماز کی انتظار میں رہت وہاں پر جو محفل لگی تھی صحابہ آرز کرتے ہیں جلسنا ند اللہ یا رسول اللہ ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ سے دعا کریں سرکار ہم اس لیے بیٹھے ہیں تاکہ اللہ کی تعریف کریں اس بنیاد پر کہ اس نے ہمیں اپنے دین کی ہدایت ہم اس لیے بیٹھے ہیں اے اللہ کے پیغمبر کہ اللہ کی حمد بیان کریں اللہ کی تعریف بیان کریں اس بنیاد پر کہ اس نے ہمیں اپنے دین کا راستہ دکھایا اور اس بنیاد پر کہ اس نے آپ کے ذریعے ہم پہ حسان پر تو صحابہ وہاں بیٹھے تھے اور ہم لوگ بولیے ہم لوگ اپنے گاؤں میں بیٹھے تھے کس لیے بیٹھے تھے ہم لوگ کس لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ کا ذکر کریں گے رسول اللہ کا ذکر کریں گے اور رب زلجلال نے جو انسانوں پر مسلمانوں پر خصوصاً احسان فرمایا کہ انسانی جماعت میں سے ایک کو رسول بنا کر کے بھیجا اس احسان کو یاد کرنے کے لئے ہم ہو رہا بیٹھے تھے تو ہمارا بیٹھنا صحابہ کی سنت ہے ہمارا بیٹھنا صحابہ کی سنت ہے اب بیٹھ کر کے احسان مصطفیٰ کا چرچہ کرنا احسان نبی کو یاد کرنا یہ بھی صحابہ میرے عزیزوں ہر سال ربیل اول شریف کی بار تاریخ آتی ہے جب جب یہ تاریخ آتی ہے تو مسلمانوں میں دو گروہ آمنے سامنے ہوتے ہیں جب یہ تاریخ آتی ہے ایک گروہ کہتا ہے یہ ہم ملاد نبی بنانا ناجائز اور دوسرا کہتا ہے کہ اگر یہی نہیں تو کل بے کار اگر یہی نہیں تو کل بے کار ایک گروہ کہتا ہے کہ رسول کے زمانے میں ملاد نہیں صحابہ نے ملاد نہیں منائی اس لئے اس وقت ملاد منانا جلسے کرنا بارے بلکل کے جنوس نکالنا یہ ساں بیداد یاد رکھیں ایک فارمولا اگر آپ قرآن پڑھتے ہوں گے تو قرآن کے پارہ نمبر چار کے بالکل آخری میں ایک پیرست بنی بہر بے زندلال نے بنائی ہے ان میں ان عورتوں کی ایک لسٹ بنائی گئی ہے جن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہرام آٹھ دس عورتیں ہیں جن سے نکاح کرنا حرام لسٹ بنتی ہے تو حرام چیزوں کی بنتی ہے حلال کی لسٹ نہیں بنتی ڈاکٹر کیا آپ جاتے ہیں تو داکٹر صاحب کیا کہتے ہیں دیکھو ان چیزوں سے پرہیز تو آپ پینے پوچھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کھانا کیا ہے وہ بتائے آپ یہ پوچھتے ہیں کہ پرہیز کس سے کرنا وہ بتائے تو ڈاکٹر پرہیز بتاتا ہے جن چیزوں سے کھانا اپنے آپ کو بچانا ہے جو چیز نقصان پہنچانے والی ہے ڈاکٹر اس کی نشان نہیں کرتا ہے بھئی ایسا ہے بڑے کا گوشت بتاتا تو آپ کیا کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کیا روٹی کھا سکتے ہیں چاول کھا سکتے ہیں ڈال کھا سکتے ہیں تو ڈاکٹر کیا کہ بڑا پاگل آدلی ارے جو چیز نقصان کرنے والی میں بتا رہا باقی اس کے علاوہ کھا سکتے ہیں یہ اسلام کا فارمولا میں بتا رہا جو قرآن کے دردر رب جلال نے فرمایا کلو وش رش 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 CJ خاؤ پھئیو کیا فرمایا کلو وش رش 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 بھار پھیو اس کے بعد ایک جگہ بیان فرمایا مگر یہ 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 مت کھانا انما حرما علیکل میتتا و الدم و لحمل تنزیر یہ یہ چیزیں جو ہے مت کھانا پہلے کہا کھاؤ پیو پھر جس سے روکنا تھا یہ یہ مت کھانا اسی طرح سے پارہ نمبر چار کی بالکل آخری پیج پہ چار پانچ لائن مہمون عورتوں کی تفصیل ہے جن سے نکاح کرنا حرام ہے اس کے بعد پارہ نمبر پانچ کی دوسری لائن میں فرمایا وہ اہل لکمہ برہ دالے یہ جو آٹھ دسترے کی عورتیں ہیں ان سے تو نکاح حرام ہے ان کے علاوہ باقی سے حلال ہے باقی سے نکاح کرنا جائے یہ رب زندلال میں قرآن میں بیان کرنا ہے میرے دوست جو چیزیں منع تھیں جو چیزیں حرام تھیں اسلام نے پہلے ہی روک دیا اور جو چیزیں جائز ہیں جو چیزیں جن کا کرنا منع نہیں ہے جن کا کرنا کرے گا تو سواب نہ کرے گا تو کوئی بات نہیں ہے ایسی چیزوں کی لشت نہیں بنائی جاتا جو چیزیں منع تھیں بدعات تھیں حرام تھیں رب زندلال میں اور پیغمبر اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی اس کی لشتہ بنا دیئے اوہ بندوں کتنی جرت ہے رب تو کہتا ہے اے بندوں جن چیزوں کو رب زندلال میں حلال پھر آیا ہے جائز قرار دیا ہے ہرگی زرگیت سے تم حرام بنانے کی کوشش ہونا بتائیے ملاد میں نچنیا کا ناچ ہوتا ہے بولیے رنڈی کا ناچ ہوتا ہے جہاں رنڈی کا ناچ ہوتا ہے نچنیا کا ناچ ہوتا ہے وہاں تو لوگ بھاگ جاتے ہیں وہاں حلال اور حرام کا کوئی مسئلہ ہی نہیں جہاں پیغمبر دوالہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات کا بیانہ ان کی خوبیاں بیان ہوتا ہے ان کے موجزات ذکر ہوتا ہے جہاں رب زندلال کا انسان بیان ہوتا ہے یہ چیز کیسے حرام ہو جائے گا یہ سوچنے کی بات ہے یہ مفتی سے پتواہ اور کسی آدمی سے پتواہ لینے کی بات نہیں بلکہ اپنے دل سے مسئلہ فوکرے کی ضرورت ہے یہ مسئلہ ایمان سے متعلق ہے یہ مسئلہ عقیدہ سے متعلق ہے یاد رکھیں اس میں دیوبندی برائلی سننی وہابی شیعہ کرنے کی کوئی ضرورت ہے یہ تو ہمارے اور آپ کے ایمان سے جڑا ہوا مسئلہ ہے دروش شریف پڑھیں تو ایک واقعہ سنا کتنی بات ہوتا ہے دنیا جانتی ہے کہ حدیث کی سب سے بڑی کتاب کا نام ہے وہ خادش ہے سب اس کو مانتے ہیں یہ تو ایسا پلٹ فارم ہے کہ بگر یہاں آئے کل پرواز آگے اڑھی نہیں تھا اس میں ایک حدیث آئے اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ سچا جناب حضرت عباد رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے خواب دیکھا انہوں نے خواب دیکھا کیا دیکھا خواب دیکھا ابو لہب کو دیکھا سوال کیا اوہ بھائی ما فعلن لاؤ بکا اللہ نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا دنیا سے تم رخصت ہوئے قبر میں گئے تمہارے ساتھ کیا بیوار ہوا گاور سے سنیے ابو لہب کو نہیں جانتا ابو لہب جس نے ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا تھا تبا لکے یا محمد اے محمد تیرے لئے تباہی ہو تیرے لئے بربادی ہو ایک مرتبہ کہا تھا اللہ نے پوری سورہ سورہ تبایدہ نازل کرنا جب بھی کوئی آدمی تبایدہ کی تلاوت کرتا ہے تو کیا کہتا ہے تبایدہ ابی لہب تبایدہ ابی ابو لہب کے دونوں ہاں ٹھوٹ جائیں کھڑا ہے انسان نماز میں اور برا بھلا کہہ رہا ہے ابو لہب کو کہاں کھڑے ہیں آپ نماز میں کھڑے ہیں اور کسے برا بھلا کہہ رہے ہیں ابو لہب کو برا بھلا کہہ رہا ہے ابو لہب تم سے کون سی گلتی ہو گئی تھی تم سے کون سی گلتی ہو گئی تھی کہاں گلتی تو ایک کی تھی مات گلتی تھی کہ میں نے کہہ دیا تا تبا لگیا محمد اے محمد تیرا ہاتھ ٹھوٹ جائے تیرے لیے تباہی ہو بربادی ہو ایک گلتی کی تھی اللہ نے جو ہے پوری سورہ نازل کر دی کہ تُو نے ایک گلتی کی مسئلہ کسی اور کا ہوتا تو ماف ہو جاتا لیکن ہمارے پیغمبر کا مسئلہ ہے نبی کی ذات کا مسئلہ زندگی بھر تیرے اوپر لانت ملامت لوگ کر دی اللہ ایک مرتبہ کہا تھا اور آپ کھڑے ہوتے ہیں پانچ ٹائم میں سورہ تبت یدہ اگر پڑھتے ہیں تو پانچ مرتبہ ابو لہب کو اونٹا بلٹا کہتے ہیں پانچ مرتبہ دشمن رسول کو برا بھلا کہتے ہیں بیرا تو اس نے ایک مرتبہ کہا تو اللہ نے پوری سورہ نازل کرتے ہیں جنابِ ابباز میں خواب دیکھا تو پوچھا بھائی صاحب کیا ہوا کہ ہوا کیا یوں تو مجھے عذابِ الٰہی میں گرفتار کیا گئے لیکن جب سو موار کا دن آتا ہے سو موار کا دن آتا ہے تو اللہ تعالیٰ میرے عذاب میں کمی پیدا کرتا ہے کہا اتنے بڑے دشمن محمد کے اتنے بڑے دشمن اور تمہارے عذاب میں کمی کیسے ہو جاتا ہے کہا کمی ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جب محمد کی پیدایش جب جنابِ محمد میں بسم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلادت اس وقت میرے گھر میں ایک بادی تھی ایک لاؤڈی تھی اس نے آکی مجھے بتایا کہ او سرکار او آقا آپ کے گھر میں بھتی جائے آپ کے گھر میں بھتی جائے رسول نے ہی کہا تھا یہ جان نہیں اس لاؤڈی نے یہ نہیں کہا تھا اس لاؤڈی نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ کے گھر میں پیغمبر کی جلوہ گری ہوئی پیدائی سے اس لاؤڈی نے کہا آپ کے گھر میں بچہ پیدا ابو لیف کہتا ہے میں نے اس انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ جاتو آزاد اس کی فرکت یہ ملی کہ جب بھی سموار کا دن آتا ہے رب زجلال میرے عذاب میں کمی کر دے یہ ہے حدیث پا یہ ہے حدیث ہے پاک اب علماء کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ ایک دشمن رسول کو صرف اس بنیاد پر یہ انعامتہ فرماتا ہے کہ ہر سموار کو اس کے عذاب میں کمی پیدا کر لیتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے اپنے آقا ابو لہب کو یہ خبر دی اس کی لاؤڈی نے تمہارے گھر میں بھتیجہ پیدا ہوا تو بھتیدے کی خوشخبری سنانے کی خوشی میں اس نے اپنی باندی کو آزاد کیا تھا تو رب نے اس دشمن کو یہ انعام دیا کہ ہم تو علامہ اللہ کلمہ پڑھتے ہیں ہم بھتیدے کی پیدائج کی خوشی میں نہیں خوش کرتے بلکہ رسول اللہ کی آمد کی خوشی میں بھلا کام کرتے ہیں جب اللہ تعالیٰ ایک دشمن کو انعامتہ کر سکتا ہے تو ہم تو نکم میں ہی سہی مگر غلامِ مصطفیٰ ہیں ضرور رب پیزن جلالہ نارِ تربیر نارِ رسالت علماءِ اہلِ سنت فیضانِ مصطفیٰ سرکار کی آمد یہ ہے بنیادی وجہ ملادِ رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منانے کی بنیادی وجہ یہی حدیث پاک اب بات سمجھ میں آئی کی نہیں آئی اب جب کوئی کہے کہ حرام ہے کوئی کہے کہ بیداد ہے تو اسے کہیں کہ تمہاری بیداد تمہیں مبارک ہے تمہاری بیداد تمہیں مبارک ہے ارے بخاری پڑھ لیتا تو پھر یہ بیداد بیداد نہ چلاتا اس میں یہ درج ہے کہ اللہ نے دشمنِ رسول کو پیدائش کی خوشی میں جو ہے انعامتہ فرمایا پیدائش سے بھتیجہ رسول ابوالہب کے بھتیجے جی پیدائش کی خوشی میں ابوالہب کو اس نے یہ انعامتہ فرمایا تو ہم تو بھتیجہ سمجھ کے نہیں خوشی مناتے ہیں ہم تو رسول اللہ سمجھ کے خوشی مناتے ہیں ہم تو نبی اللہ سمجھ کے خوشی مناتے ہیں ہم تو اللہ کا احسان زمج کے پوشی مناتے ہیں تو امید دنیا امید پہ ٹکی ہوئی دنیا کس پہ ٹکی ہے امید پہ ٹکی ہے ہم بھی اللہ کی رحمت کی امیدوار ہیں محترم صاحب یہ بنیادی پوائنٹ جو ملاد حسن کے تعلق سے تھا کہ دیکھتے ہیں آپ شورا ناتیں پڑھتے ہیں نظمیں گنگناتیں ہیں خطبہ تقریریں کرتے ہیں ان تمام ناتوں تمام نظموں تمام منقبتوں اور تقریروں کا بنیادی پوائنٹ جو مرکز ہے یہی حدیث مصطفیٰ یہی حدیث نبی ہے بات سمجھ میں آئی پھر اللہ کا حسان ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کا حسان ہے کہ اس نے تمہارے اوپر تمہیں میں سے ایک کو رسول بنا تک چلو میاں چھوڑا اسی حال کے اندر نجانے سال میں کتنے بردے ہوتے ہیں جنمدین اسی حال میں کتنے لوگوں کتنے بچوں کے جنمدین منائے جاتے ہیں منائے جاتے ہیں کی نہیں منائے جاتے ہیں حدیث آپ سے پوچھیں لیشٹ موجود ہے کوئی نہیں کہتا ہے کہ جنمدین کیوں مناتے یہ تو حرام جو حرام کہتے ہیں وہ حرام خور بھی آگے کھاتے ہیں جو حرام کہتے ہیں رسول کے میلاد کو حرام کہنے والے وہ بھی اس میں آنکے کھاتے ہیں شریک ہوتے ہیں اور جب رسول کے جنمدین کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں کہ حرام جب کسی رشتہ دار کی جنمدین کی بات آتی ہے تو اس میں شریک ہو جاتے ہیں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں ارے جنمدین کی بات کرتے ہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا لوگوں نے یا رسول آپ اپنا جنمدین کیوں مناتے ہیں اب بولیں یہ کیسے جنمدین رسول اللہ نے کیسے منایا تو جانتے ہیں ہم لوگ کے سال میں ایک مرتبہ کرتے ہیں تو لوگوں کے دلوں دماغ میں جو ہے اجگر جو ہے لوٹنے لگتا ہے رسول علیہ السلام ہر ہفتے سمبان کو روزہ رکھا ہے یہ بھی مسلم شریف کے اندر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ ہفتہ ہفتہ روزہ کیوں رکھتوں تو رسول نے فرمایا یہ نہیں کہا کہ اللہ نے روزہ فرض کی یہ نہیں کہا کہ یہ اللہ کا فریضہ ہے حضور نے فرمایا یہ اس دن میں روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ میں آج ہی کی دن پیدا ہوں یعنی سوموار کو رسول اللہ نے روزہ رکھنے کی وجہ کیا بتائی اپنی پیدائی کہ آج کے دن رب زدلال اللہ نے مجھے پیدا فرمایا تو میں ہر افتہ اس لیے روزہ رکھتا ہوں تاکہ روزہ رکھ کر کے اللہ کا شکریہ دیں یہ حدیث کہاں تھوکرا دیں گے کس پوڑے میں ڈال دیں گے ماذا اللہ کہاں ڈالیں گے یہ رسول نے اپنے موزے کہا ہے اور کیا ہے عمل کر کے دکھایا اور موزے بتا کے دکھایا کہ دیکھو یہ میرا عمل ہے اور یہ میری بات ہے صحابہ سے نہیں کہا اگر کہہ دیتے ہیں رسول اللہ تو یہ ٹیز واجب ہو جاتی ہے اس لیے تم میلاد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانا یا دین منانا یا رسول کا یومی منادت منانا یہ مستحبات میں آتا ہے مستحبات کا مطلب یہ ہے کہ کریں گے تو سواب نہ کریں گے تو کوئی بات کریں گے تو سواب نہ کریں گے تو کوئی بات نہیں رسول نے صحابہ کو آڈر نہیں دیا کہ ہفتہ ہفتہ تم بھی روزہ رکھتا رسول نے ایک کام کر دیا تاکہ امت کے لئے سبق ہو جائے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے حق سبحانہ وتعالی جن لوگوں نے اس محپن کو سجایا پروردگارِ عالم ان کے دل و دماغ کو رسول اللہ کی محبت کا مدینہ بنائے اور ان کے دلوں کو ان کے قدموں کو اپنی مسجد کی طرف موڑ دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائیو کے وصول کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے وما علیہ اللہ البلاء السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ